نمازکار فائنل کٹ دیکھ رہے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کے ساتھ ساحل کیرنی سورنگر میں آج ہوئی نیشنل کانفرنس کے ودھائک دل کی بیٹھک میں پارٹی کے اوپا دھیاکش عمر عبداللہ اور کس سرف سمتی سے ودھائک دل کا نیتہ چن لیا گیا اس کے ساتھ ہی عمر عبداللہ کو مکہ منطلی بنائی جانے پر ودھائک دل نے مہر لگا دی ہے نیشنل کانفرنس کے ادھیاکشو ڈاکٹر فارق عبداللہ کی ادھشتہ میں ہوئی اس بیٹھک میں نیشنل کانفرنس کے سب ہی نیرواچتر ودھائک شامل ہوئے اور چار نردلیے بھی اس دورہ نیشنل کانفرنس میں شامل ہوگے جو سب ہی جمہو سنبھاق سے تعلق رکھتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی بیٹھک کے بعد جلد ہی اوپراج پال کے سمک سرکار برانے کا دعویٰ پیش کیا جائے گا عمر صاحب کو لیڈر ایلکٹ کیا گیا عمر صاحب کو یونینمسلی سب نے وائس ووٹ وائس ووٹ عمر صاحب کو لیڈر ایلکٹ کیا گیا اور فورٹی سکس لوگوں نے فورٹی ٹو نیشنل کانفرنس کے جو چار انڈیپنس میں جوائن کیا ان سب نے عمر صاحب کو لیڈر چنا اور آنے والے دو دن میں انشاءاللہ وہ یقین دن چیف مستر بنیں گے انشاءاللہ جمہو سہی ہیں چاروں تو ہمیں امید اور بھی جوائن کریں گے ہمیں ہماری پرسنل سٹینگ جو جھے کی انسی کے فورٹی سکس ہے ابھی یہ بڑھ بھی سکتے ہیں پلائی تھی میٹنگ سب امیلے اس میں شامل ہو گئے اور مشترکت اور ایک آواز میں کہا عمر عبداللہ ویلویدہ چیف مشروع تھا اگلی میٹنگ میں وہ چیف مشروع ہو جاتا ہے اگر اس مشکل سے نکلنا ہے جو لوگوں کو کشمیر میں ہے لیڈیٹر پارٹی کی پہلی میٹنگ تھی جس میں عمر عبداللہ صاحب کو ینایمیسلی جو کشمیر نیشنل کانفرنس لیڈیٹر پارٹی کا پریزیدن اس کا قائد مقرر کیا گیا دوسری اور عمر عبداللہ نے نیشنل کانفرنس ویدھائک دل کا نیتا چنے جانے کے لیے پارٹی کے ان نیرواجید ویدھائکوں کا ابحار جتایا ہے انہوں نے کہا کہ سمرتن کے لیے نیشنل کانفرنس کی کانگریس کے ساتھ باتچت چل رہی ہے اور چار نیردلیے ویدھائک نیشنل کانفرنس میں شامل ہو گئے ہیں اب کانگریس کے سمرتن پتر کا انتظار ہے تاکہ سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا جا سکے اور میں نیشنل کانفرنس کے لیجسلیٹرز کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد جتایا مجھ پہ بھروسہ کیا اور مجھے ایک موقع دیا کہ میں راج بھون جا کے گورنر صاحب سے حکومت بنانے کا دعویٰ کروں اب فیلال کانگریس سے بات چیز چل رہی ہے تاکہ ان کا سپورٹ جو ہے وہ ملے لیکن فیلال چار انڈیپینڈنٹ ایمیلے جو جیت کے آئے ہیں انہوں نے نیشنل کانفرنس کو اپنا سپورٹ جو ہے وہ دے دیا ہے تو اب نیشنل کانفرنس کا جو سٹرنگت ہے وہ 42 پلس 4 انڈیپینڈنٹس تو 46 کہ ہم کانگریس کے ساتھ بات کر رہے ہیں تاکہ ان کی چٹھی آ جائے کانگریس کی چٹھی آ جاتی ہے تو فورن جائیں گے آج کا دن ہم نے دیا کانگریس کو وہ اپنا کاروائی کر جمکشویر میں حالی میں سمپن ہوئے ویدھان سبا چناؤں میں لوگوں دوارہ ان کے دوارہ چونے گے جن پرتنیدیوں سے کئی امیدیں ہیں لوگوں نے امید جتائی ہے کہ نیروہ چیتے پرتنیدی ان کی امیدوں پر خرا اترتے ہوئے وکاس اور ترقی میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے بات کریں اگر نگروٹا ویدھان سبا کی تو وہاں سے ویجائی رہے بھارچ جنتہ پارٹی کے امیدوار دویندر سنگھ رانا پر بھی اس ویدھان سبا کے لوگوں کو کئی امیدیں ہیں کیا کہنا ہے ان لوگوں کا آئی آپ کو بتاتے ہیں ہمیں پھول امید ہے ہمیں پورا جگین ہے کہ رانا صاحب بے شک ترکار نہیں بنائی ہے لیکن دوہ جار کیولہ میں بھی وہ ان سی میں تھے ایم ایل اے تھے اس وقت بھی ہم نے کافی کام کیا ہے میں ایزے بوت پریجننٹ اور شکتی کینتر پر مخ میں کہتا ہوں کہ میں لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں بلکل گراؤنڈ لیبل پر میں اوپر بات نہیں کرتا جو نارے لگاتے ہیں رانا صاحب کے پاس جا کے لیکن گراؤنڈ میں کچھ نہیں ہے تو میں کہتا ہوں کہ رانا صاحب سے ہمیں سو ہنڈرڈ پرسنٹ ایک سو بیس پرسنٹ امید ہے کہ لوگوں کو بلکل نامیدی نہیں ہوگی ہے بلکل 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 کوئی شک نہیں ہے رانا صاحب کا جو مینوفیسٹو ہے نا وہ جو ایک بات کریں گے ایک سو ایک پرسنٹ کھاری اترتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو بھی شک نہیں ہے اور دوسرا نمبر رانا صاحب ہندو مسلم یہ پہل سکھنے کرتے ہیں وہ ہر ایک کو اپنے گلے لگاتے ہیں اور ہر آدمی اس کا پہن ہے لوگ رانا صاحب کو موڈی کی طرح بہو چاہتے ہیں گروٹا گانسی کو میں رانا صاحب کو دوارہ دھنے با دوں گا کہ آپ لنبی عمر جی ہیں ہماری عمر بھی آپ کو لگے لوگوں کے کام کرتے رہے ہیں یہ ہمیں اس بات کی پہلے امید تھی کہ رانا صاحب جی نہیں ہے یہ تو پہلے ہی تھا ہمیں تو پہلے اندازہ تھا کہ ہمیں کو سب سے جالا مارجن لکھے جیتے ہیں اور وہ جیتے ہیں جنہوں کے لئے بہت بڑیا کام کیا ہے اور لوگوں کے بہت بہت موارک ہے اس بات کے لئے وہ تو کریں گے ان کا بادہ ہے ہم لوگوں سے جب ان کے گورنمنٹ جان جیسے وہ بنیں گے ہمارے گورنمنٹ جان جیسے وہ بنیں گے ہمارے وہ کریں گے کریں گے اب دیکھنا ہے کہ دبندر رانہ کا بڑا رول ہوگا آگے سرکار بے شکر نیشنل کانفرنس باندی کالیشن سرکار باندی جس میں دو باتیں صاف ہوگیں جمعو والے نے اپنا نوایا سرنگر والے اپنا نوایا سرنگر والے ایک یوٹ ہوگے یہ نئی بات نہیں سرنگر جب بھی کوئی آسا بنتا ہے ساری پانچین سب کچھ بھول کے ایک ہو جاتے ہیں جمعو بھی ایک ہو ہے تو اس میں بڑا ہے لیکن ہمیں دو بندر رانے سے بڑی امیتیں ہیں دلو جان سے ان کو بور دی یہ جان رانا صاحب کو حاب نے کا کوئی مطلب نہیں تھا لیکن لوگوں کو پیار تھا کہ لوگوں دکھا کہ ہم زیادہ سے جیلا لیڈ جو ہے بندر سنگر رانے کو دیں گے کسی بھی کین ریٹ نہیں ہوگی تو ان کا سپنا تھا وہ سچ ہو گیا ہم مانی جو ہمارے یہاں کے امیلے صاحب ہیں ان سے یارس کریں گے وہ پہلے بھی کام کرتے تھے لیکن ہمیں ادھک امید ہیں کہ رانہ صاحب جیت کر آئے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ لوگوں نے اتنا پیاد دیا تو وہ بھی ہم سے پیشے نہیں اٹھیں گے ہماری کام کریں گے جو بھی کوئی آدمی جائے گا اپنا کام لے کر وہ کریں یہ ہمیں پکا جگین ہے اور ہم یہ مالی دل کی ہوا جائے نوراتروں کے پائیون افسر پر لوگوں دوارہ گھروں میں بیجی گئی ماں کی پویتر ساکھ ویسرجن کے لیے چمہو نگر نگم نے وشیش انتظام کیے ہیں چمہو نگر نگم کے علاوہ پریہ ورن سرنکشن کی مہم میں یوگدان سویں سیوی سنستاؤں نے بھی لوگوں سے جلس روتوں کو پردوشن سے مکت رکھنے کا احوان کیا ہے سبھی جمہو واسیوں کو میرا نمشکار آپ کو نوراترے اور نومی کی ہردک شب کام نا آپ سبھی اپنے پریوار جنوں کے ساتھ اچھے سے اس سال کا نوراترے منائی یہی جمہو مینسپل کورپوریشن کی کام نا ہے الگ الگ جگہ پہ ساک ویسرجن کی پوزہ کی جائے اور اس میں وکرم چوک الگ جو ہماری نہر ہوتی ہر کی پوڑی جیسے پرموک ستھان آتے ہمارے مینسپل کورپوریشن کی ٹیم ہے آپ کو ہر جگہ جو پوزہ ہے اچھے سمپن ہو جمہو مینسپل کورپوریشن الگ جگہ پہ بھندارہ اور باقی سوویدھائیں جو بھی پروائیٹ کرنی ہے وہ سنشت کرے گی آپ سبی کو نووراتری کی ہر دیخ شکر پابند برش پہ سب کو یہی میسیج دینا چاہوں گی ہم نے ساتھ ماتا کو اپنے ماتا کے روپ میں گھر پہ لائیا ہے اگر آپ تب ریور میں آرہے ہیں اسے سرجت کرنے کے لئے جتنا بھی پلاسٹک ویسٹ ہے جتنا بھی پلاسٹک کا سمان ہے وہ اپنے گھر پہ ہم اور جو ساتھ ماتا ہیں انہیں اچھے سرجت کرے اور ہماری تب سو سو بڑھ تیگلی خبر کی اور پبلک بجرنگی اگھاڑا کمیٹی بشنا دوارہ ہر سال کی طرح اس بار بھی ویجی دشمی کی اپلکش پر وارش دنگل کا آیوجن کروایا جا رہا ہے کمیٹی کے شبہ یادرہ نکالی جائے جو دشہرہ گراؤن پہنچ سمپن ہوگی جہا راون دہن کیا جائے گا کل جارہ تری کو سمادھی کے پاس میرہ صاحب روڈ پر جو بارش دنگل ہے وہ کروانے جا رہا ہے جس میں دیش بار کے پہلوان آ رہے ہیں اس میں کمیٹی کی طرف سے پہلا پرسکار جو ہے بولیٹ موٹر سیکر رکھی ہے اس کے علاوہ دو کشتیوں کے لیے سپورٹس بائیک دو رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ دس لاکھ کے انیہ نگد پرسکار ہیں جو جو پبلک بجرنگی اکھاڑا کمیٹی کے طرف سے بشنا میں شکر بار کو لگ بگ ڈائی بجے جو ہمارے مقابلے ہیں وہ شروع ہو جائیں گے دیش بار کے پہل بان جہاں پر آکے اپنی اس کڑا کا جہور دکھائیں گے ہم درشکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس میدان میں آکر ہماری محنت کو سفل بنائیں تاکہ ہمیں لگے کہ جہاں پر جو ہم جو جن کر رہے ہیں اس میں جنت کا کتنا سے جوگ ہے اسی طرح بہاں پر پبلک رام لیلا کلاب کی طرف سے بارہ شنی بار کو جو بارشک دیشہرہ ہم ہر برس کرتے ہیں پچھلے سو سالوں سے کرتے آرہے پبلک بجرہ کی کھالا کمیٹی کے طرف سے وہ بھی اسی میدان پر ہوگا جس کی شعبہ یاترہ رادہ کرشن مندر رام باگ سے شروع ہو کر مکھے بیار تارہ چوک میرہ صاحب روڑ سے ہوتے ہوئے دسائرہ گرونٹ میں پہنچے گی جہاں پر راون میگنات با کمب کرن کے علاوہ لنکا دہن ہوگا وہیں جمہو میں چھنی حمد دشارہ کمیٹی نے بھی برائی پر اچھائی کے جیت کے پرف کو دھوم دھام سے منانے کے لئے کمر کس لی ہے کمیٹی دوارہ چھنی حمد میں دشارہ گراؤن کی صاف صفائی کروائے جا رہی ہے جس میں جمہو بارہ طریقہ دشارہ ہے اس کی بباسطہ کو لے صاف صفائی کا کام شروع ہوا ہے جمہو منصفل کارپرشن پورا سجوگ کر رہی ہے سیول ایڈمنیشیشن جو ہے دی سی آفیس کی طرف سے بھی پورا سجوگ ملتی ہے اور میں دنیا بات کرتا ہوں کہ ہر بار درم کارم کے لیے سارے ڈپارٹمنٹ انوالو ہوتے ہیں اور اسی کو لے کے آج ہم پوری گرونڈ کلیر کرنے جا رہے ہیں دو دن میں گرونڈ جو ہے درم کلیر ہو جائے گی دشارہ اپنے پورے ٹائم پر رہیں گے میرے سوی درم پریمیو سے نویدر ہے کہ اپنے درم کارے کے لیے سجو کریں اور بھر چڑھ کا حصہ لیں سہ پریبار جو ہے اپنے درم کارے کے لیے آگیا جمہو کے مٹ بلوک کے گاؤں کرلوپ میں بھی بجلی کے سمارٹ میٹروں کو لے لوگوں نے بکھیڑا کھڑا کر دیا ہے لوگوں نے آج سڑکوں پر اتر کر زوردار جسے برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے لوگوں نے پردرشن کیا جو سسٹم ہے جو آپ سب دیکھ رہے ہیں اتنی بری حالت ہے نائنٹین سکسی پائیو سے جہاں بجلی لگی ہے تب سے لے کر پرانے پول ابھی تک لگے ہیں ابھی انہوں نے کیبل ڈالی نہیں سمارٹ میٹر پہلے آگے لیکن میں نے سنا سمارٹ میٹر بھی نہیں ہے سمارٹ میٹر نہیں ہے جہاں بہت گریب لوگ رہتے ہیں جہاں لوگ نہیں رہتے جہاں لوگ ایفارٹس نہیں کر سکتے میں جہی اپیل کرتا ہوں گورنر صاحب سے نوی سگار تب ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے گورنر آئی ہے میں انہوں سے اپیل کروں گا گاؤں کی بیوستہ دیکھیں بری ہاتھ ہے گاؤں کی ہم یہ پردرشن کر رہے ہیں کہ سمارٹ میٹر لگانا ہے سمارٹ میٹر کس بات رہے ہیں لوگ کھائیں کہ کھائیں گے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کتنی مہنگ کر دی ہے بول رہے ہیں پہلے دن بی جے بی 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 سمارٹ میٹر کے لیے اور دوسرے دن سمارٹ میٹر کا کر دیا گورنر ہمارے لیے بتاؤ نا جمین لوگوں کی ساری اپنی لوگ کھائیں گے پہلے یہ کرو نا یہ پائپے لمکائی کسی کہ یہ پہ ٹانکا جوڑا ہوا یہ پہ ٹانکا جوڑا ہوا اس کا کوئی کچھ کرنی رہا بجلی ٹائم سے آتی نیا گاؤں میں ایک دن تفان آجائے چار دن لائٹ آتی ہر چیز کا بیل رہے کہاں سے دینا آم پبلک نے دکھا رہے ہیں لوگوں کے یہ کرو بوکھے مر اور کیا کرنا ہے نیشے تو بند کر نہیں رہے ہاں سمارٹ میٹروں پہ جور ہے سب سے پہلے ہمارے یہاں تارے دیکھیں جائیں بلکل ایسے ٹوٹی فوٹی دیلی وان گرتی ہیں اور جہاں پہ لوگوں کو مطلب کی سمارٹ میٹر لگانے کے لئے دوسرا بل پہ نہیں ہوتا تو سمارٹ میٹر کہاں سے کریں گے بچوں کو کھلائیں گے پڑھائیں گے گوورنمنٹ ہمارے لئے کچھ نہیں کر رہے جیسے الیکشن ہوئی اس کے بعد سمارٹ پایا گیا ہے حالانکہ اسپطال کی اوپیڈی میں بخار سے پیڈی تیس مریض بھرتی کیے گئے ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے اور کسی کو بھی آئی سی یو تک پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے اسپطال کے سپرنینن ڈاکٹر دارہ سنگھ نے بتایا کہ اسپطال میں سرکار کی ہر گائیڈ لائن کا پالن کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو بھی ڈینگو سے بچاف کے لیے ہر طرح کے اپائے کرنے چاہیے کم سے کم دو سو اکسی کیس جو ہیں ہم نے آئے ہیں دکھانے کے لیے جن میں سے ایڈمیشن جو ہے اس وقت بھی ہمارے پاس 30 ایڈمیٹیڈ ہیں اندر تو ان کے پھر ٹریٹمنٹ روٹین میں شروع ہو جاتا ہے سائمنٹینیس لیے ہم ٹیسٹ بیجتے ہیں لیکن اتنے پیشنٹ ہوں میں صرف ایک ٹیسٹ جو ہے ایک پیشنٹ کا پازیٹیو آیا ہے لیکن آج تک اس ہمتال میں نہ کوئی ڈیتھ نے اپنی گائیڈ لائن اپنا رول دیا ہوا ہے تو وہ اپنے اپنی جگہ کر رہے ہیں لیکن اس سے یہ ہے کہ جو ہم خود کر سکتے ہیں ایز 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 پیشنٹ کے گارڈین ایز فادر آف چلڈرن وہ یہ چیز کرنی ہے کہ اس موسم میں آپ کو کوئی بھی ہاپ سلیوز نہیں پہنی ہے نکر کے پریپ لگا کے نہیں جانا ہے آپ جتنا اپنی بارڈی کو کور کر سکتے ہو کیجئے اور دوسرا یہ ہے کہ آڈو ماس پیانی ہے تو وہ لگائی اور گر میں صاف سفائی رکھیں کوئی بھی سٹیگنٹ وارٹر نہیں ہونا چاہیے کوئی ایسا تو یہ جو پریکاشن ہے یہ کرنے ہیں پھر بھی اگر آپ لگتا ہے کہ کسی کو فیور آرہا ہے بارڈی ایک سے آنکھوں کے پیچھے درد ہے یا کوئی سپارٹنگ ہو رہی ہے تو اپنے جو کنسرن ہیلتھ پیسلٹی اس کو اپروچ کرنا ہے ڈاکٹر کو دکھانا جب ہمارے پاس پیشن پہنچتا تو کافی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے اس کی منیٹرنگ نہیں ہوتی ہے تو اس لیے ٹھیک ہے ہلکا سا بخار ہے آپ کھالو جو بھی آپ لے رہے ہو لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن سے بخار نہیں ٹوٹ رہا ہے باڈی ایک سمٹم آرہے ہیں وہ آج دیلی نیوز پیپر پہ بھی آرہے ہیں تو بہت سے لوگ ویل برسٹ ہیں اس سے تو امیجیڈلی آپ اگر ہسپٹل میں آ جاؤ گے ہمارا صرف ٹریٹمنٹ سیم رہتا ہے لیکن ہماری کنٹینیوس منیٹرنگ رہتی ہے اس پیشنٹ کی کہ اس کا کئی پلیڈ لیٹ کم کوئی سپارٹنگ تو نہیں ہو رہی ہے کوئی بی پی تو نہیں کم ہو رہا ہے شاک میں تو نہیں جا رہا ہے تو لیٹر سٹیج میں یہاں آنے سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے ڈاکٹرز کے لیے بھی ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے گلوستان پر خبروں کا سلسلہ یوں چلتا رہے گا آج کے فائنل کٹ میں دیجے اجازت نمسکار